ہلو پرینڈز آپ کا سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل دارکین انڈیا میں دوستو آج ہم گورنمنٹ جوب لے کے آئیں اور آزستان کے اندر کلرک کی بڑھتی ہے اس کے بارے میں ہے اس سے پہلے بتا دیتے ہیں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں جس سے ہماری نئی ویڈیو کے نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں ہم اور بھی نئی نئی گورنمنٹ جوب کے جانکاری آتی ہے تو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے چینل پر تو دوستو آج جو جانکاری ہے وہ آزستان کے اندر پندرہ آزار چار سو تیتر ایل ڈی سی کلرک کی بڑھتی ہے آن لائن فارم برے جانے ہے اس کے بارے میں ہے اس کے جو کیا کیا ویکنسیز ہے اس کی پوری جانکاری دیں گے میں بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہے جو جانکاری وہ کیا کیا ہے اس کے اندر کلک بڑھتی کی پورن جانکاری ہے ایک جام پیپ پرس لیبس کی پورن جانکاری آوی دن کیسے کریں اس کے بارے میں جانکاری ہے پوٹو سائن کے سائز کے میں اپلوڈ کریں اس کے بارے میں پرکسیا ماہ دینہ آکھ رول نمبر اس کے بارے میں اور جو بڑھتی کی ایج tourism اور اس کے بارے میں پورن جانکاری دوئی ہے ہے تو پوری ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں تب ہی آپ کو ہے جو اس بڑھتی کے بارے میں سمجھ جائے گا راجستان ادینیشت اےو منترالک شیوہ چین بورڈ جیپور انہوں نے ایک ویگیا پنسن کیا سات وٹہ دو ازار اٹھارہ کا نوٹی پکیشن اپلوڈ کیا ہے اس میں جو الگ الگ پوشٹیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیتا ہوں کی راجستان کی جو ریکیوٹمنٹ دو ازار اٹھارہ ہے اس کے اندر آن لائن فارم بھرے جانے ہیں اور جو اس کی پوشٹیں ہیں وہ پندرہ ہزار چار سو تیتر لور ڈیوزن کل رکھ جونیر ایسسٹینٹ اور انہے پوشٹیں ہیں یعنی ٹوٹل پوشٹ پندرہ ہزار چار سو تیتر ہے یہ تین چڑھنوں میں جونیر انجنیر ایسسٹینٹ کی اور ایل ڈی سی کل رکھے تو جو نیم آب دا پوشٹ ہے وہ ہے راستان ہے اندر ایل ڈی سی کل رکھ جونیر ایسسٹینٹ کل رکھ کی ویکنسی آن لائن بھرتی اور اس کی جو پوشٹ ہے وہ نوٹیپکیشن ہے جو ہمارے پاس ہے وہ سترہ چیار دو ہزار اٹھارہ کو آیا ہے اور جیسے ہمیں نوٹیپکیشن ملتا ہے ہم اپنی ویڈیو ہے وہ جرور بنا کے آپ کے سامنے اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کی جو ویڈیو ہے ان کو لائک وی شیئر کریں تو دوستو ابھی اس کی جو ٹوٹل ویکنسی ہے وہ ہے گیارہ دو سو پچپن پوسٹ ابھی ہم اس بھرتی کی پورن جانکاری آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا 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 کیولیفکیشن ہے یہ لیمٹ ساری جانکاری تو ابھی اس کی ویکنسی کے اوپر بتا دیتا ہوں آپ کو کی کون کون سی ویکنسی کتنی کتنی دی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ جو راجستان سپریڈینٹ اینڈ منیسٹرل سرویس سیلیکشن بورڈ ہے آر ایس ایم ایس ایس بی کا انہوں نے نوٹیپکیشن جاری کیا ہے ریکیٹمنٹ کا جس میں لور دیزن کل رک کی اسیسٹینٹ کی اور کل رک گریڈ سیکنڈ کی ویکنسی دی ہوئی ہے اور جو کنڈیڈیٹ ہے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جو ایجوکیشن کی والیفکیشن ہے نوٹیپکیشن کو جانکاری پڑھ لیا اور اپلائی کیسے کریں یہ ساری ڈیٹیل ہم اپنی ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو ابھی بتاتے ہیں آپ کو جو کل رک کی کی راستان کے اندر ویکنسی نکل ہوئی ہے دوزہ اٹھارہ اس کے بارے میں تو اس کی ہے ویکنسی کی ڈیٹیلز ویکنسی کی ڈیٹیل پرسٹ ہے کل رک سیکنڈ گریڈ ان گورنٹ ٹریٹ اس کے اندر تین سو انہتیس پوسٹ دی ہوئی ہے جو کل رک کی سیکنڈ گریڈ کی بڑھتی ہے یہ الگ لگ جو دے رکھی ہے جو نیکسٹ ہے سیکنڈ گریڈ کل رک کی بڑھتی ہوئی ہے آر پیس ڈیٹیلز کے اندر راجستان پبلک سیویس کمیشن کے اندر اس کے اندر نو پوسٹ دی ہوئی ہے اور جو ڈی سی کل رک جونیر اسسٹینٹ ڈیپارٹمنٹ اوپس اینڈر سٹیٹ گورنٹ جو راجستان سرکاری گورنٹ ہے اس کے اندر ہے یہ بڑھتی اس میں ہے دس ہزار نو سو سترہ پوسٹ یہ تو تھی تینوں ڈیٹیلز الگ الگ کونسی پوسٹ کونسی دیپارٹمنٹ کی ہے اور کتنی پوسٹ آئے تو جو ڈیٹیلز راجستان گورنٹ کے اندر ہے اس میں زیادہ پوسٹیں ہیں دس ہزار نو سو سترہ ہے آر پیسی کے اندر نو ہے اور جو اس کی ایجوکیشن کیولیفیکیشن ہے ایجوکیشن کیولیفیکیشن میں ہے اس میں پلس ٹو مانگ رکھی ہے سینئر سکینڈری کوئی بھی مانیتہ پرابت بورڈ سے ہو یا پھر ساتھ میں ڈیپلومہ کیمپورٹر کا ہو لیول کا ڈیپلومہ مانگ رکھا ہے یا کوئی ڈگری ہو یا اسے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس کیولیفیکیشن ہو جو اس کے ایکویلٹ آتی ہو اور جو ایج لیمیٹ ہے وہ ایک ایک دوزار انیس تک کاؤنٹ کی ہے انہوں نے جو ایک ایک دوزار انیس ہے تب تک اس کی ایج ہے اس کی شما ندان کی گئی ہے جو مینیموم ایج ہے وہ اٹھارہ ایئر سے یعنی جو کنڈی ڈیٹ ہے وہ ایک ایک دوزار انیس تک ہٹارہ سال کا ہو جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چاڑی ایج تک ہے جو ایک ایک دوزار انیس تک میکسیم ایج چاڑی ایج اور جو ایج کے اندر ریلیکشن چھوٹ دی گئی ہے وہ گورنٹ رول کے انصار ہے ایسی بی سی اور او بی سی کٹیگری کے انصار اور ابھی بات کرتے ہیں اپورٹنٹ ڈیٹ کیا کیا ہے اس کی جو اون لائن فارم بری جانے ان کی سٹار ڈیٹ ہے اپلائی اون لائن کرنے کی اور فیش بننے کی یہ ہے دس پانس دو ازار اٹھارہ سے سٹارٹنگ ہے اس کی دس پانس دو ازار اٹھارہ سے اون لائن فارم ہے جو بری جائیں گے ابھی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی اون لائن لاسٹ ڈیٹ اپلائی اون لائن فارم کب تک برا جائے گا ہوئے اس کی آٹھ چھے آٹھ جون دو ازار اٹھارہ تک آپ اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لاشٹ ڈیٹ پیمٹ اور پیس کی جو ہے وہ سیم ہی رہے گی لاشٹ ڈیٹ ہے اس کی جو اور اگر آپ پوری ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ریکیوٹمنٹ کا جو نوٹیپکیشن ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر پورن جانکاری دی گئی ہے ابھی جو کلوجن ڈیٹ ہے پیمٹ اور پیپکیشن فورم کی وہ ہے 86 2018 اور پھارم بننے کی بھی 86 2018 اور جو اس کا اگزامیشن ہونا ہے ڈیٹ اوپ اگزامیشن کی بات کرتے ہیں تو جو اس کا اگزامیشن ہے وہ ستمبر میں ہونا ہے ستمبر 2018 کے اندر اس کا اگزامیشن سٹارٹ ہو جائے گا دوستو جو بھی ریکیوٹمنٹ نوٹیپکیشن کے انصار آپ پھارم بننے سے پہلے ریکیوٹمنٹ کا نوٹیپکیشن جان پوروک جرور پڑیں کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ اس کے لائک نہیں ہوتے پھارم بننے کے کچھ ایجوکیشن اگزامیشن کی کنڈیشن پوری نہیں کرتے اور آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو دیکھت آتی ہے ریچیپٹ ہو جاتا ہے تو وہ دھیان سے پورو اپڑ لیں جو ایڈ میٹ کارڈ ہے تو جو ستمبر میں پیپر ہوگا اس سے پندرہ دن یا دس دن پہلے آئے جو ایڈ میٹ کارڈ وہ ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یعنی اگزامیشن سے پہلے دس یا پندرہ دنوں کے اندر اندر ہے جو ایڈ میٹ کارڈ ہے وہ سائٹ پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے اپلائی آن لائن کا جو لنک ہے سٹارٹ ہونا ہے وہ دس پانس دوزہ اٹھارہ کو ہوگا اس سے پہلے آپ اس کو نیٹ پر نہ ڈھونڈیں کیونکہ جو اپلائی آن لائن کا لنک ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا تو کنڈیڈیٹوں سے میرا نویدن ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سسکرائب جرور کریں اور جو نوٹیپکیشن ہے اس کو جائیں گے تو دوستو ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو پرشن پتر ہے اوڈدی ہے اس میں دکھایا گیا ہے دو ٹائپ کے پرشن پتر ہوں گے پیج ون اور پیج دو دو اچیاں میں اس میں اس کے اوڈدی اور اوڈدیاں پر دیئے گئے ہیں جو پیج ون میں فرسٹ ہے اس میں سامانے گیان دینکوی گیان اور گھنیت یہ تینوں چیزیں آئے گی اس کا جو سمیں ہے وہ تین گھنٹے کا ہے اور جو اس کے اوڈدی ہیں وہ سو اوڈدی ہوئے ہیں یعنی مارکس سو مارکس کا پیپر ہوگا تین گھنٹے میں اور جو سیکنڈ دیا ہوئے سامانے ہندی اور انگریجی یہ بھی تین گھنٹے کا ہے اور اس میں سو مارکس اس میں دیئے گئے ہیں تو جو پیج ون ہے اس میں دو ٹائپ اس کے دے رکھے ہیں پیپر اس تین تین گھنٹے کے اس اور سو مارکس کے اور پیج دو ہے اس کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بھن بھن اپیارتیوں کے لئے بھن بھن ہے یہ جو کمپوٹر ہے اس سے ریلیٹی ہندی میں ٹائپنگ سپیڈ کے بارے میں دیا ہوئے ہیں دس منٹ کا ٹائم دیا ہوئے ہیں اور پچیس پچیس مارکس دی ہوئے ہیں دونوں کے اندر ہندی اور انگریج میں جو کمپوٹر کا انگریج میں ٹائپنگ ہے اس کے اندر گتی پریسکچان اور دکستہ پریسکچن دونوں دس دس منٹ کے پیپرز ہیں اور پچیس پچیس مارکس اس کے دی ہوئے ہیں تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں انہیں پیج ون پر آپ کر سکتے ہیں آپ اس کی جو ریکیٹمنٹ نوٹیفکیشن ہے اس کے اندر سے اس کی پرون جانکاری وہاں پر دیوئی ہوئے ہیں اور اس کے جو اپورٹنٹس کولمز دیوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہیں ابھی نیکسٹ ہے کہ آویدن کیسے کریں دوستو آپ آن لائن آویدن فارم بڑھنے جا رہے ہیں اگر ہریانہ کل رکھ بڑھتی کا تو آپ کو یہ جو مین نوٹ پوائنٹس ہے یہ آپ کو دیان پروک ضرور پڑھنے ہیں کیونکہ اس کے اندر ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں ان کی کیا آویدن کیوں ادایت دی جاتی ہے کہ اپن کو پوری طرح سے پڑھ لیں پرسٹ کولم میں یہ بتایا ہوئے ہیں دوسرا جو دے رکھا ہے اس میں ہوں ان لائن پتر کی انتیم دیناک تک سارے پرسن ہے وہ اپلیکیشن فارم ہے وہ سویکار کیے جائیں گے تو ان کی جو سرط ہے ان کے ساری فارم کو اپلائی کریں انہیں تھا آپ کے فارم ہے جو ایسویکر کر دیا جائے گا اور لاسٹ ڈیٹ کے بعد میں کوئی بھی آگے بڑھانے کا اپسن نہیں ہے اور لاسٹ ڈیٹ سے پہلے 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 فارم بڑھ دیا جائے گا دینا چاہیے آپ کو یہ جو اس کا سیکنڈ کولم ہے اور اگر آپ کو جو کوئی بھی کسی کانڈ سے رد ہوتا ہے تو وہ کنڈیڈیٹ کے جمعیواری ہوگی یہ تو اس کے دو کولم سے آگے جان پروک دینے کے یوگے باتیں ہیں جو نیکس تیسرا کولم ہے جدی آوے دک کے دوارا کسی بھی سرینی میں آوے دن کیا گیا ہے اس سرینی کی سویدیا نہیں دی جائے گی اور اس کو آپ چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم کو ان کو سپر سپر دولم دیا ہے وہ ہے کہ آن لائن فارم کی پرابت انتیم دینہ کے پسات کوئی بھی فارم نہیں لیا جائے گا اس میں پریورتن کرنا ہے تو اس کے لیے تارک ندارکتی تھی دی گئی ہے اسی کے انسار اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں آپ نیکسٹ ہے چار لمبر کولنگ اس کے اندر آپ کے آئیو یوکیتہ آدھی کو جانچ کیا جائے گا اگر اس میں کوئی بھی دروٹی پائی جاتی ہے یا آپ سے ہی نہیں اپلائی کرتے ہیں تو بھی آپ کے اپلیکیشن فارم کو ایس وی کرت کر دیا جائے گا بورڈ کے دوارا اس کے اندر جو کنڈیٹ ہے وہ سیمجی میں وار ہوگا نیکسٹ دیا ہوگا اس میں کی آوے دک بورڈ کے پریویس کے روپ میں پریویس پتر دیا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیلز دی گئی ہے یہاں پہ پچھڑا ورک جاتی سیکشن کیوں گے تا کے بارے میں تو کنڈیٹ ہے وہ ہماری ڈسکرپشن میں لنک دیا ہو ہے ریکیٹمنٹ نوٹیفکیشن ہے اس پہ کلک کریں اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی ساری جو بھی دیان پروپیو کے باتیں دی ہوئی ہے ایڈوکیشن کی آلکیشن وہ ساری پڑھ لیں انہوں نے یہاں پہ اپنے ویب سیٹ کا لنک دیا ہوا ہے جسے آن لائن فارم بلے جائیں گے تو جو بھی نیکسٹ ہے وہ ہے پھوٹو اور اسٹاکسر کیسے اپلوڈ کرنے ہیں کس ٹائپ کی فائل ہونے چاہیے اس کے بارے میں نیدیرز دی ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے پھوٹو گراؤپ کے بارے میں اور جو اسٹاکسر ہیں تو دونوں کو پوائنٹ وائز بتاؤں گے تو پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ پھوٹو گراؤپ اور اسٹاکسر سپسٹ نہیں ہونے کے کارنٹ آویدک کا جو اپلیکیشن پروم ہے وہ ایسے اگر کر دیا جائے گا تو اب جو پھوٹو ہے وہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ جو آویدک کا پھوٹو ہے وہ نیا پھوٹو ہونا چاہیے چھے مہینے سے زیادہ پرانا پھوٹو نہیں چلے گا اس کے اندر چھے مہینے تک کا ہے تو وہ پھوٹو اس کو لگا سکتا ہے اس کے اوپر اور موبائل سے پھوٹو کھنچا ہوا ماننے نہیں ہے یعنی جو پھوٹو ہے وہ سٹوڈیو کے دوارہ کھنچا ہوا آنا چاہیے اس کا بیک راؤنڈ ہے وہ ہلکے سپید یا ہلکے رنگ کا ہونا چاہیے آویدک کا چہرہ چاس پرتیس جگہیں گیرنا چاہیے پھوٹو کے اندرے سے نہیں ہے پھوٹو بڑی ہو اور اس کا چہرہ وہ چھوٹا سا دکھایا گیا ہو شیر کے اوپر کوئی بھی کیپ یا اس کو جو ڈکا ہوا نہیں چاہیے اور اس کی جو گلاسیز یا دوب سے بنچنے کے کالے چسمہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ سیمپل چسمہ لگاتے ہیں آپ کو لگی ہے تو وہ سکتی ہے اس کے اندر اس کا سائز دین پوائنٹ پانچ سیٹی میٹر چار پانچ سیٹی میٹر ہونا چاہیے جی پی جی کے اندر فائل ہونے چاہیے اس کی جو کم سے کم ہے وہ پچاس کے بھی سے لے کے سو کے بھی کے بیچ کی جو پھوٹو ہے وہ ہونے چاہیے سو کے بھی سے زیادہ اس کا حال میں رولمر کے اوپر جو پوٹا ہے اس کے ساتھ اس کا میچ ہونا چاہیے یعنی اپلیکیشن پو میں آپ کوئی پوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اگزام حال میں آپ کوئی پوٹو لے کے جا رہے ہیں اب یہ ہے سیگنیچر ہستاکسر کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہستاکسر ہے سپید اے پور سائز کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر بیچ میں اس کے نیلے آبال پین پر لیک پین سے آپ کو سائن کرنا ہے سپسٹ ہونا چاہیے اور سیگنیچر ہے وہ بلکل صاف ہونا چاہیے ایسا سیگنیچر ہونا چاہیے جو آپ کو اگزام حال میں کرنے کے لئے بولا جائے تو وہاں پہ بھی وہ میچ ہونا چاہیے کئی بار کنڈیڈیٹ اپنے سیگنیچر بھول جاتے ہیں تو اس کو دکت آتی ہے اس کو اے سوکرد گوشت کیا جائے گا اگر اگزام حال میں اس کا سائن میچ نہیں ہوگا تو اس کا سائز دو سو سی گناہ سی سے لے کے پانسو ساٹھ گناہ ایک سو ساٹھ تک ہونا چاہیے بیس کے بیس اپچاس کے بھی کے بیس کی فائل ہونی چاہیے سیگنیچر کی اور موبائل سے سیگنیچر کی فوٹو کینس کے اپلوڈ کرو گے تو آپ کا پھارہ میں وہ کینسل کر دیا جائے گا تو اس کو کیمپورٹ کے دوارہ سکین کر کے ہی آپ اس کو جو اپلوڈ کریں اور جو اس کی آنسل کی بورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو بتا دیا گیا ہے جو ویب سائٹ دی ہوئی ہے اس کے اندر آپ ساری دیٹیل چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا پارہ امپلیکیشن پورم کی شکان سے مستپ ہو گئی ہے یا گلت بڑا گیا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں دیا ہوا ہے سنسو دن کے لیے آن لائن آوے دن میں سنسو دن کیسے کریں اس کی پرکیریہ ہے آپ اس کو پارہ امپلیکیشن پورم بڑھنے کے ساتھ دنوں کے بیتر بیتر اسے تین سو روپے کی فیس دے کر آپ اس کے اندر اپنے جو ایڈیٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے مسٹیک کی ہے تو لیکن ابھی تک تو پارہم سٹارٹ نہیں ہوئے اور جب سٹارٹ ہوں گے تو ہم آن لائن ویڈیو بنا کے آپ کو اپلوڈ کریں گے ہمارے چینل کو آپ سسکرائب ضرور کر لیں اور جتنے بھی ڈیٹیل نوٹیفکیشن دیا ہوا ہے وہ ہندی میں آپ اس کو پرون روپ سے پڑھ لیں اس میں ساری جو جانکاری دیوئی ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی اپیوگی ہے تو دوستو ابھی اس کی ویب سیٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کی جو اس کی ویب سیٹ ہے آر ایس ایم ایس ایس بی ڈوٹ راجستان ڈوٹیوئی ڈوٹ وین اس پہ آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کا دور باش نمبر دیا ہوا ہے اگر ایکیوٹ کمیٹ کے بارے میں کچھ جانا چاہو تو ہمارے چینل کو لائک وی شیئر وی ضرور کریں ہم اور بھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں جسے ہماری نئی ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ کو ملتے رہیں اگر آپ ہماری چاہتے ہیں کہ پھانم کے اور ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ ہمیں پومنٹ کے اندر اپنی ڈیمانڈ رکھیں ہم آپ کو نئی نئی ویڈیو لاکے دیں گے ہماری ویڈیو کو دیکھنے